بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصولی وصولم اللہ نبی انا محمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لندن آئی آنسکائی سیون فور فائف پر اور میں ہوں شیراز کان آج اول دی ویڈ فرم پاکستان مجھے جوائن کی ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ کے وقت کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آئے سراج الحق صاحب سے بہت ساری باتیں کریں گے ایک خبر یہ ہے جو بالکل تازہ بہت تازہ ہے کہ جماعت اسلامی کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونے کی گفت و شنید کہیں ہو رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کے علاوہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں امران خان صاحب کی کیا معاملاتیں اور میاں محمد نواز شریف کو پاکستان میں جس طرح کا پروٹوکول مر رہا ہے اور جس طرح وہ اپنے آپ کو بیسیت پرائی منسٹر آپ پاکستان ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسے کیا وہ وزارت عظمہ تک پہنچ پائیں گے اگر پہنچ پائیں گے تو کیا پاکستان سٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا بہت سارے سوالیں ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ الیکشن کیا آٹھ فروریڈ کو ہوں گے ابھی تک حبام کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابحام تو الیکشن کی رات تک موجود رہے گا لیکن الیکشن کے لاؤ اور کوئی چائز نہیں ہے یہ آئین کا تقاضہ ہے اگر آپ نے پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا ہے آگے بڑھانا ہے محفوظ کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں قانون کی اکمرانی ہوں آئین کی اکمرانی ہوں اور آئین یہی کہتا ہے کہ الیکشن جل از جل ہو جائے اس لئے کہ گزشتہ کی سمبلی کا ٹنیور ختم ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ باظابطہ پوری قوم ساری دنیا کے سامنے آٹھ فروری کا اعلان کیا ہے اس لئے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کسی بہانے گرمی سردی یا بدانی کو بہانہ بنا کر آپ الیکشن کو ڈیلے کریں ملتوی کریں ایک بار یہ الیکشن ڈیلے ہو گیا یا ڈیکٹریک ہو گئی جمہوریت تو شاید پھر اس کو ٹریک پر ڈالنا مشکل ہوگا جماعت اسلامی بہت سستی کے ساتھ یہی سمجھ رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ ہر حالت میں الیکشن ہو بروافت ہو شفاق الیکشن ہو یہ کیوں ابام اور انبیگویٹی پائی جاتی ہے جبکہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ آٹھ فروری کو الیکشن لائکی لکی رہے اور پھر کچھ لوگ سپریم کورٹ میں اپلیکیشنز لے کر چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنہاں بھی الیکشن ڈلے کر دیں کوئی کہہ رہا ہے کہ سردی زیادہ ہوگی کوئی کیا بہانا کر رہا ہے تو وجہ کیا ہے ایسے شوچے کیوں چھوڑے جاتے ہیں سہر ہے اور کوئی خواب دیکھتے ہیں تو بھی اپنے خواہشات کے مطابق اور کوئی ڈیمان کرتا ہے تو بھی اپنے خواہشات کے مطابق اب جن جماعتوں کو یا لوگوں کو الیکشن آٹھ فروری کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو ان کا ضرور یہی مطالبہ ہے کہ لیٹ کیا جائے لیکن ہم تو ہمیشہ پاکستان کے خاطر سوچتے ہیں ملک کے خاطر سوچتے ہیں کہ ملک کی بلائی کس چیز میں ہے ہم تو کامیابی ملک کا اور بلائی اپنے قوم کا اسی میں سمجھتے ہیں کہ بروقت الیکشن کا انعقاد ہو اس لیے کہ الیکشن ملتوی ہو گیا تو سیاسی تناؤ الجاؤ میں مزید اضافہ ہو گا چماعت اسلامی پوائنٹ آگیا سر چماعت اسلامی کیا ازادانہ توقر الیکشن خود لڑے گی ماضی کی طرح کسی متدہ مجلسی عمل کا یا اسلامی جمہوری اتیاد کا حصہ تو نہیں بنے گی نہیں مطاعدہ مجلسی عمل کا بھی اس وقت کوئی پروگرام نہیں ہے مرنہ اسلامی جمہوری اتیاد بنانے کا پروگرام ہے ان تمام تجربات سے گزر کر ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک ویل فیر اسلامی ریاست چاہتی ہے انقلابی تبدیلی چاہتی ہے تو اس انقلابی پروگرام کے لیے ایسی جماعتوں کے ساتھ اتیاد کرنا جو سٹیٹسکو کے علمبردار ہو یا سٹیٹسکو کے فیسلیٹیٹر ہو یا خاندانی سیاست اور یا کسی فرد کی سیاست کے اثیر جماعت ہو تو اس سے آپ اتیاد کر بھی لے آپ اپنے مقاصد انقلابی پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جماعت اسلامی معیشہ تعلیم میں، سانت میں، ذرات میں اور صحت کے شعبے میں اور خاص کر قانونسازی میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے ریفارمز چاہتے ہیں وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ عوام ہمیں منڈیٹ دے اور ہم اپنے اس ریفارمز ایجنڈے پر عمل کر سکیں تو ڈاؤت کے جماعت اسلامی کا علمی، معاشی، تعلیمی اور فلائی ہر طرح کا نیٹورک نہ صرف پاکستان، ازاد کشمیر، گلگی تو پاکستان میں ہے بلکہ اور سیزن میں بھی ہے لیکن سوال پھر جو یہ پروگرام سنے گیا ان کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور ہوگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود لائکنگ بھی موجود ہے اور جس طرح پروٹیسٹ کرتی ہے اس کے باوجود مختلف ایشیوز پر ملکی اور بین القومی سطح پر لیکن اقتدار میں نہیں آ سکتی لوگ ووٹے نہیں دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھئے میں آپ کی اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں لوگوں نے ہمیشہ ووٹ دیا ہے ایسا ووٹ دیا ہے اب تو بزرگ آدمی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انوستیرز میں ہیں کالیجز میں الیکشن ہوتے تھے تو یہی طلبہ طالبات یہی یوت یہی نئی نسل جماعت اسلامی اسلامی جمعیہ طلبہ پر اعتماد کرتے تھے لیکن جو ہمارا جمہوریت ہے یہی ارغمال ہے ہمارے ملک میں ایک طرف مسلح دشتگردی ہے تو دوسرے طرف معاشی دشتگردی ہے سیاسی دشتگردی ہے ان سیاسی دشتگردوں نے نسل در نسل ہمارے ملک کو معاشرے کو پولنگ سٹیشن کو اداروں کو یہ ارغمال بنایا ہے وہ پیسے کے زور پر دولت کے زور پر انکرز کو خریدتے ہیں کالم نویس ان کو خریدتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو خریدتے ہیں پھر الیکشن عملہ کو خریدتے ہیں اور الیکشن میں جتنے بھی ایسے ذرائع ہے جو الیکشن میں ان کے کام آسکتے ہیں تو پیسے کے زور پر حرام کی دولت کی زور پر وہ ان کو خریدتے ہیں پھر ہمارے ملک میں آپ کے علمے تو ہوگا کہ کم از کم ستر سے لے کر آج تر جتنے الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن بعد میں ہوتے ہیں حضیر آدم کا حضیر آلہ کا یا شناؤ پہلے ہوتا ہے اور ایک آرینجمنٹ کے تحت جس کا نام الیکشن رکھا جاتے ہیں اس الیکشن کو یہاں الیکشن کہا جاتے ہیں ہمارا یہ شروع سے یہی مطالبہ ہے کہ دوسری ممالک کی طرح یہاں بھی الیکشن کمیشن آزاد ہو اور مالی لحاظ سے مستقم ہو انتظامی لحاظ سے مستقم ہو تاکہ وہ آزازانہ ماحول میں الیکشن کر سکے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے عدالتِ آزاد نہیں ہے پھر پارلمنٹ بھی آزاد نہیں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے لوگ پھر سوال کرتے ہیں ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ جماعت اسلامی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں آپ نے فلسطین پرنڈ کو دیکھا کرونا وائرس میں دیکھا سیلاب میں دیکھا یتیوہوں کے پروگرام تعلیمی عوالوں سے صحت کے حوالے سے لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں الیکشن آزاد نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے لوگوں کو پیسے کا قدر ہے اس لئے پیسے جماعت اسلامی کی جیب میں ڈالتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں اور یتیموں کی کپالت کریں بچوں کو پڑھائیں بے روزگاروں کو روزگار دے دے بیماروں کی خدمت کر لیں لیکن ووٹ کے اوقت شاید لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اور کسی ڈاکو کو دے دے چور کو دے دے اور لپنگے کو دے دے جس کو بھی آپ نے دے دیا اس کا کوئی تو ایک جاگردارانہ ماحول میں ایک کرپ سرمایہ دارانہ ماحول میں ہم الیکشن میں ہمیشہ حصہ لیتے ہیں اور جیسا جیسا سوشل میڈیا کی ذریعے آپ جیسے دوستوں کی ذریعے اس کرپ سیاسی مافیا سے کہ چہروں سے نقاب وہ ایک طرف ہو جاتا ہے ہٹتا ہے ویسے ویسے لوگ شعور کے ساتھ ریالیٹی کی طرف بڑھتے ہیں تو جماعت اسلامی الحمدللہ ایک ریالیٹی ہے اور اس وقت جماعت اسلامی بہت مضبوط پوزیشن میں ہے اور ایک اچھے ماحول میں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں لیکن نون لکھ کا یہ کہنا ہے سر کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن انتخاب کے اطوال سے کوئیش بھی نہیں ہے وہ پنجاب سے جب بھی کچھ سیٹیں دو چار سیٹیں جیتے ہیں وہ نون لکھ کی مدد سے جیتے ہیں تو اس حوالے سے کیا گئی لیکن نون لکھ کبھی بھی اپنے عوام کے زور پر نہیں آئی یا ہمیشہ دو تین پارٹیوں کے نام جو آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو لے لے پھر مسلم لیگ کو لے لے توازار اٹھارہ میں پیٹی آئی کو لے لے تو اس کو تو سو پیس ادھ اسٹیبلشمنٹ نے ہی لایا تھا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایک دن بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو سپورٹ ہے یہ ان کے ساتھ نعرہ ہے اور لوگ ان کو آزاد چھوڑے کہ اپنے مرضی سے اپنے لیے حکومت کا قیادت کا انتخاب کرے تو ان لوگوں کو لوگ مسترد کرتے ہیں اب لوگ جاگردارانہ سیاست سے تنگ ہے اور اس میں اکثر جاگردار ہے اب لوگ کرب سرمایہ داروں سے تنگ آگئے ہیں اس لئے کہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو غریب کے وجہ اپنے کارخانوں میں اپنی شگر مل میں اپنے فلور ملز میں اضافے کرتے ہیں تو یہ لینڈ معاپیہ ہے ڈرگ معاپیہ ہے شگر معاپیہ ہے پٹرول معاپیہ ہے آٹا معاپیہ ہے کچھ پیپل پارٹی میں ہیں کچھ ان کی طرف ہے اور یہی پیسہ لگاتے ہیں ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اقتدار میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ خاندانی سیاست ہے پاکستان ترخی نہیں کرے گا اس وقت خاندان ترخی کر گئے ہیں پاکستان ترخی کر کی ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور کیسوں سے بریت اور جو عدالتی اور اتصابی نظام ہے عداروں کا وہ جس طرح سرنڈر ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں وہی ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہی راستے کھولے جا رہے ہیں جس طرح ماضی کی طرف آپ نے اشراح کیا کہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑے نہیں ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر سوار اکھر اقتدار میں آئے ایسا اسی لیے رہا ہے دیکھیں ان کی کارکنان لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح دوازار اٹارہ میں اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو لایا تھا اسی طرح اب وہ یہ حمل آ رہے ہیں اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور دیکھیں ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہ دیکھتی ہے کہ دوازار اٹارہ میں اس نے جو کچھ کیا اس کا فائدہ ملک کو کیا ہو اور خود اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہوا تو کیا آنکے بند کر کے اسی راستے پر پھر یہ لوگ چلیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں اس لیے آئندہ الیکشن میں کوئی ایک پارٹی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں آئے گی مختلف علاقوں میں مختلف لوگ کامیاب ہوں گے اور ایک مخلوط اور ایک کسیر الجماعت پارلیمنٹ ہوگی یہ نواز شریف صاحب کو جس طرح پروٹوکول دیا گیا جس طرح ان کی کیس ماف کیے گئے آپ سمجھ دینی ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کو بہت بڑا دچکہ لگایا اور اگر پاکستان کے عدالتی نظام کو اتصابی نظام کو جمہوریت کو پارلیمنٹ کو کی کوئی توقیر تھی پہلے تو اس کی بڑی تضلیل ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر اور باہر لوگوں کا پاکستان کے نظام کے اوپر انصاف کے اوپر اعتماد اٹھ گیا کہ عدالتوں کے بارے میں بین الاقوامی جو سرویز ہیں وہ ہمارے لئے باعث شرمندگی ہے ایک مسلمان ملک کا ار چیز خراب ہو جائے لیکن کم از کم ان کی عدالت اٹیگ ہو اور یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونے فرمایا تھا کہ ایک ملک اوپر کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے اب یہ شرم کی بات اس لئے ہے کہ مراعت لینے میں ہمارا یہ جو عدلیہ ہے وہ ٹاپ ٹین میں شامل ہے ساری دنیا میں مراعت لینے میں لیکن کارکردگی کے لحاظ سے وہ ایک سو انتیسوہ نمبر پر ہے ابھی پرانسپارنٹنسٹرنیشنل اور باقی کچھ اداروں نے دوبارہ سروی کی ہے ان کی جو رپیوٹ آئی ہے وہ بھی بہت زیادہ افسوسناک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری عدالت کسی آدمی کو اب پارسہ کہتا ہے اور صالح کہتا ہے اور ٹک ٹاک کہتا ہے لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے اگر ہماری عدالت آج کسی آدمی مجرم کہتے ہیں لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے اس لئے کہ ایک ہی کرسی ہے ایک ہی فائل ہے ایک ہی کتاب ہے تو دو سال پہلے ایک آدمی مجرم ہے آج ہیرو ہے دو سال پہلے ایک آدمی ہیرو ہے آج مجرم ہے اب لوگوں کا ان عدالتی نظام پر اعتماد پتم ہو گیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک چیز میں سمجھتا ہوں تو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی توسیر سمجھے جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے زیرے اثر ہو کر ہی یہ جدر اسٹیبلشمنٹ ان کو موڑنا چاہتی ہے اسٹیرنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے عدلیہ تو ایک ٹول ہے جو استعمال ہو رہا ہے اعتماد اسلامی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا اور پاکستان کی ترقی اسی میں ہے جمہوریت کے ترقی بھی اسی میں ہے کہ عدلیہ غیر جانبدار ہو اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو یہ تین ادارے اگر اپنی لیے عزت چاہتے ہیں اور اپنے امیج کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ سب کے لیے ایک غیر جانبدار کردار ادا کرے ایسا کردار جو نظر بھی آئے اور عام آدمی بھی کہیں اب تو لوگ کسی ادارے پر اعتماد یقین نہیں رکھتے ہیں اور مجلس میں اب بیٹے لوگ یہی کہتے ہیں یا سب اپنے مرضی کے مطابق چلتے ہیں قانون انصاف آئین کے مطابق نہیں چلتے ہیں پاکستان میں تو اس وقت سب سے زیادہ جو مظلوم چیز ہے پاکستان کا آئین ہے عمران خان کی پپولرٹی سارے سرویز یہ بتاتے ہیں اگر جعوید آشوی کا تازہ بیان دیکھ لیں انٹریویو دیکھ لیں جتنے بھی سروی دیکھ رہے ہیں عوام کے اندر جو مقبولیت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے عمران خان کی ہے قطع نظر اس کے کہ ان کے خلاف ایک سو اسی سے زیادہ مقدمات ہیں وہ چھ مائنے کے قریب اب جیل میں ہیں اور کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اس میں جان ہو لیکن پلوٹیکلی موٹیویٹیڈ قسم کے کیسیز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے یہ سارے عربے استعمال کیے جا رہے ہیں یا یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کرپشن کی ہے گناہ کیے ہیں اور کیا وہ پاکستان کی سیاست میں مائنس ہو جائے گی دیکھیں پی ٹی آئی کے مقبولیت ان کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہے دس سال ان کی حکومت رہی خیبر پخت انخواہ میں وہ نے تین سال ان کی پونہ چار سال ان کی حکومت رہی ہوئے فاق میں منجاب میں ان کی حکومت تھی کشمیر میں ان کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی لیکن ان تمام حکومتوں کے مجموعی کارکردگی کو آپ دیکھیں تو یہ ماضی کی حکومتوں کا ایک تسلسل تھا ایک سٹیٹس کو ایز ایٹس انہوں نے رکھا کوئی ایسا انقلابی کام ریپام اپنے علانات پر عمل درامت اپنے منشور پر عمل درامت یہ چیز لوگوں کو نظر نہیں آئی انہوں نے ایک کرول نوکریہ نہیں دی انہوں نے پچاس لاکھ گر نہیں بنا دے یہ تو خیر بڑی بات ہے اگر ایک تانہ اور سکول پٹوار خانہ بھی ٹیک کرتے تو آج ہم ان کے تعریب کرتے لیکن اس کی پاپولارٹی کی بنیادی وجہ پیڈی ایم کے سولہ مہینوں کی خراب حکومت ہے ان کے خراب کارکردگی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے مسلم لیگ بھی شامل ہے جی ایوائی بھی شامل ہے ہمیں بھی کہا گیا تھا لیکن ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیڈی ایم کے بعد بھی جو حکومتی کارکردگی ہے اس کارکردگی نے ان کو پاپولر بنایا ورنہ ان کے اپنی کارکردگی کے وجہ سے نہیں ہے اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ازادانہ ماحول میں رائے دیا جائے تو لوگ چین چاہتے ہیں تبیلی چاہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کارکردگی کی بنیاد پر جماعت اسلامی کی طرف لوگوں کا رجوع ہے خاص کر یود ہماری طرف متوجہ ہیں بہنیں ہماری طرف متوجہ ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جو میڈیا بین الاقوامی ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ریالیٹی اور اصل قیادت آ جائے جو پاکستان کو پاکستان کی ندریہ کے ساتھ چلائے جائے جو پاکستان کو سود سے پاک کرے جو کشمیر کے لئے آزادی کی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنا لے جو آپ یا صدیقی کو واپس لانے کے لئے انقلابی اقدامات کرے جو غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرے جو کرپشن کو ختم کرے آج بھی اگر ہمارے ملک میں پانچ ہزار عرب سے زیادہ کرپشن ہر سال ہوتی ہے آپ کا سٹل مل تباہ ہو گیا آپ کا پی اے تب بیٹ گیا آپ کا وابڈہ تباہ ہو گیا آپ کا پی اے اے کو آپ دیکھیں تو یہ تمام ادارے جو تباہ ہو گئی ہیں کسی ایک حکومت نہیں ان تمام تین حکومتوں کی یہی کار کر دے گئے ہیں آج اگر آپ کی قوم کے ہر آدمی پر میرے بات سنیں یعنی ہر آدمی اگر آج پونے تین لاکھ روپے مخروض ہے اور اسی ہزار عرب سے زیادہ قرضہ ہے اگر آج ہمارے سوہ دو کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں ہر پانچوہ آدمی گندہ پانی پینی پر مجبور ہے روزانہ تین سو پینٹالیس لوگ یر قان کی بیماری سے مر جاتے ہیں تو یہ ان تینوں پارٹیوں کی کار کردگی ہے اس لیے میرا ملک اور میری قوم کو اب ایک انقلاب کی ضرورت ہے یہ انقلاب یہ تبدیلی یہ مصبت پاکستان روشن کلین گرین کرپشن پری پاکستان اس سرپ آپ کو جماعت اسلامی دے سکتی ہے یہ تو آئیڈیل سیچویویشن ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ میری خبر یہ آیا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی کے انتخابی اتحاد کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں تمام سیاسی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں گفشک لگاتے رہتے ہیں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں حالات ڈسکس کرتے رہیں لیکن اب تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکیں یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے باقی ایک سیاسی معاہول میں دوسرے کے ساتھ تو ہیلو ہیلو کرنا رابطے رکھنا یہ ہماری پلچر کا حصہ ہے لیکن ماضی میں آپ تاریخ انصاف میں خیبر پختون میں استدار تھے آپ سینئر منسٹر تھے وزیر خزانہ تھے خیبر پختون خواہ کے جب میرے پروگرام میں برمیگا میں آپ آئے تھے تو اس وقت تو اتحاد بڑا کامیابی سے چل رہا تھا پھر بیچ میں کیا ہوا پھر اگر اگر میں یہ بھی سوال کر دوں کہ کراچی میں آپ کا ایک الائنس وہاں پر ہو موجود ہے اور ایڈی لیکن بیچ میں یہ ہوا کہ ایک مخلوط حکومت میں ہم ضرور شامل تھے اس لئے کہ دوازار چودہ کے الیکشن کے بعد ایک چودہ نکاتی معاہدے پر پی ٹی آئی اور ہم ایک حکومت میں شامل تھے لیکن بعد میں الیکشن جب آیا تو پی ٹی آئی کا موقف یہی تھا کہ ایک مذہبی اور دینی جماعت سے ہمارے لئے اتحاد کرنا مشکل ہے بین الاقوامی سوچویشن ہے اور بین الاقوامی صلی اللہ علیہ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی ایک اور قسم کی جماعت ہے جماعت اسلامی ایک اور قسم کی جماعت ہے لہذا ہم الیکشن میں ساتھ نہیں گئے اور جماعت اسلامی نے پھر متحدہ مجلس عمل کا حصہ بن گئی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے وزارات کی کارکردگی تھی خود عمران خان صاحب جلسہ میں کہتے تھے کہ تبدیلی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی کی یہی منسٹر ہے اور انہی کی کارکردگی کی بنیاد پر خیبر پختون خواہ کی حکومت کو کچھ باقی حکومتوں سے کوئی ایڈوانسمنٹ اور ایک ایچ ملی تھی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو خود پی ٹی آئی گو مگو کے شکار ہے کہ کیا کرنے اور کیا نہیں کرنا ہے اس لئے جماعت اسلامی اپنی جنڈے اپنی نشان اور اپنی انقلابی منشور کے ساتھ عوام میں جا رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اتحاد نہیں کیا گیا یا کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہے ہیں تردید بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کی گرفترو سے مجھے لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑا ووٹر ہے سراج الاکس جو آپ کے مقصد آ سکتا ہے آپ کا بھی منشور اور پی ٹی آئی کیونکہ اس وقت زیرہ عطاب ہے وہ ووٹر آپ اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لنے دیا جائے تو ظاہر ہے ان کو بھی ووٹر کو بھی ایک سپیس تو چاہیے تو اگر آپ کے ساتھ اتحاد ہو جائے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو اتنا بڑا ووٹر آپ کو مل جائے گا اور انیس بیس کا ہی فارق ہے چونکہ وہ بھی مدینہ کی ریاست عمران خفصد چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں ملک میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں پھر ایسی ایک جماعت ہے جو مختلف ایسے لوگوں کی طبقات کی نمائندگی کرتی ہے جس کا سیاست سے پہلے کوئی عمل دخل نہیں تھا تو آپ کوشش عطل مقدور کریں گے یا کئی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں کچھ رکافتیں رائح صاحب میں نے اور آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا کچھ آئندہ کیلئے رکھیں برحال یہ بتا دے کہ ہر جو پاٹی ہے اقتدار میں ہونے کیلئے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف کیوں دیکھتی ہے اور پھر نکالا جاتا ہے اب تو لائے جاتا ہے پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی کیوں لائے ہیں مجھے کیوں لائے ہیں تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس کی نکالا جاتا ہے کہ ان ہی نے ان کو لائے ہیں پیپلز پارٹی کو انہوں نے لائے تھا مسلم لیگ کو انہوں نے لائے تھا پی ٹی آئی کو انہوں نے لائے تھا تو ظاہر ہے جو چیز آپ اپنے سر پر رکھیں اس کے اتارنے کا بھی وہ حق رکھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کبھی اٹھاتے ہیں کبھی بٹاتے ہیں کبھی لٹاتے ہیں پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیوں لٹایا گیا کیوں بٹایا گیا تو کہتے ہیں کہ بگاڑ کر اوبار کر مٹھائے جا اور میں تیرا چراف ہوں جلائے جا بجائے جا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جو ماتیں ان کے کندوں کی بجائے اپنے پاؤں پر کڑے ہوں تو پھر یہی سوال نہیں ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا گیا یا مجھے کیوں بٹایا گیا میرے آخری سوال کا ڈریکٹ علق جماعت اسلامی سے ہے اور وہ ہے جماعت اسلامی سٹیک اولڈر ہے افغان جہاد میں پھر طالبان کے ساتھ جس طرح مل کر امریکہ کے بارے میں جماعت اسلامی کا اس کے خلاف ایک ستانس رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی ہے کیا یہ امریکم دباؤ ہے یا ہماری پالیسی کا افغان پالیسی کا حصہ یا ہماری بزدلی ہے کہ ہم طالبان کے حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اگر ساتھ میں یہ بھی جواب دے رہے ہیں کہ جو پاکستان سے طالبان نہ افغانی جو فلسطان واپس بھیج رہے ہیں بھیجا جا رہا ہے ان کو ان کے بچے ان کی دیگیاں ان کی جادہ دیں یہاں رہ رہی ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصہ لگا جرائی صاحب میں آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کا وعدہ کرتا ہوں اس وقت سامنے لوگ بیٹے ہیں اور میٹنگ میری شروع ہوئی ہے میں ایک اور پروگرام کا وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا سوال یاد رہے گا انشاءاللہ اس کا میں ایک جواب بھی دوں گا آپ مزید بھی سوال بنا لیں انشاءاللہ لیکن اس وقت میں اسی پر اقتفا کرتا ہوں جزاک اللہ مخائر اللہ تعالیٰ آپ کو رہے پاکستان اور رہے پاکستان کی خیر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ